بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وصحبہ اجمعین ناظرین مکرم آج بحمد اللہ تعالی چوتھے پارہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں لیکن سورہ آل عمران ابھی جاری ہے اور اس کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا آپ جانتے ہیں چوتھا پارہ لنتنالو البرہ حتی تنفقو مماتو حبون جیسی مشہور و معروف آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے لیکن اس میں میں ایک بہت اہم مضمون جو سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں یہ آیت نمبر اکیاسی ہے ایٹی ون جس کے اندر ایک میساق کا ذکر ہے جو رب کائنات نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام علیہم السلوات و تسلیمات سے لیا تھا وَإِذَا خَزَلَّهُمْ يَسَاقَ النَّبِهِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَ سُمَّ جَاَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ مقام جس میں رب کائنات نے جملہ انبیاء کرام ارسلین علیہم السلوات و تسلیمات ان کی ارواح کو طلب فرمایا اور ان سے ایک مساق اور ایک اہد لیا کہ جب میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئیں یعنی تمہارے دورہ نبوت میں کسی بھی نبی کی موجودگی میں اگر آپ تشریف لے آئیں تو پھر کیا کرنا ہے جب میرے حبیب آ جائیں اور وہ کیا کریں وہ آ کر تمہاری تصدیق کریں گے تمہاری نبوت کی تصدیق کریں ایک تو ان کی ایتھارٹی بتائی ہے اور دوسرا انبیاء اکرام کو ان کی ذمہ داری بتائی جاری ہے اور ان سے معاہدہ کیا جارہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا کہ تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا دیکھئے انبیاء اکرام کو بھی پابند کیا گیا ہے ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اس کا مطلب یہ ہے حالانکہ انبیاء کو تو ایمان کی حاجت نہیں ہے لیکن ایمان کہتے ہیں یقین کو اور یقین انبیاء اکرام علیہ وسلمات و تسلیمات کو دلایا بھی جارہا ہے ان سے اہد بھی لیا جارہا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی شان و عظمت نبوت و رسالت سے بھی بلند ہے اس لیے تم نے نبی و رسول ہو کے بھی میرے حبیب کی عظمت کا یقین رکھنا اگرچہ ابھی آپ تشریف نہیں لائے لیکن یہ تمہارے نبوت کے دائرہ کار میں شامل ہے اور ذمہ داری میں شامل ہے کہ اگر یہ حبیب اس وقت تشریف لے آئیں تو کیا ہوگا تم اپنی مسنت چھوڑ دوگے اور وہ مسنت ان کو سونک دوگے اور پھر تم نے ان کی مدد اور حمایت بھی کرنی ہے وہ یا ہنی کے مشن کو لے کے چلے جو شریعت جو پروگرام وہ حبیب لے کے آئیں تم نے اور پھر آگے کیا کرنا ہے اپنی امتوں کو بھی ان کا تعریف کرواتے جائیں ہر نبی نے یہ ذمہ داری سر انجام دی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی آپ کی عظمت آپ کی حرمت کے حوالے سے اس اہد اور اس مساق کو نبھایا ہے تاریخِ نبوت اس پر شاہد ہے اور جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پھر نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور اپنی قوم کو یہ بتایا اور یہ سمجھایا کہ تم نے بھی اس حبیب اور اس محبوب پر ایمان رکھنا ہے یعنی اس آیت میں ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ بظاہر بنفسِ نفیس ابھی تشریف نہیں لائے لیکن ان پر ایمان لائے اللہ حکم اللہ یہ ان کے اتھارٹی بیان کی جا رہی ہے اس لیے صحابہ اکرام علیہ مرزوان ترمزی میں ہے جب انہوں نے پوچھا کہ مطا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کب سے نبی ہیں واقعہ علیہ السلام نے فرمایا وَآدمُ بَعِنَ رُوحِ وَالْجَسَدْ جب آدم ابھی روح اور جسم کے مابین تھے میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ حکم اللہ تو آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کی رینج اور وسط وہ یہاں اس آیتِ کریمہ میں تیہ کر دی گئی اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ صرف امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں سبحان اللہ چوتھے پارے کا آغاز ہے سورہ عمران آیت بان میں فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے نیکی کو نہیں پا سکتے تقویٰ کی روح کو نہیں پا سکتے اطاعتِ الہی کا مصداق نہیں ہو سکتے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرتا حضرتِ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو شکر کی بوریاں بھر بھر کے خرات کیا کرتا اللہ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے پاس تو نقد مال بھی ہے تو پھر آپ یہ خاص طور پر شکر کی بوریاں کیوں بانٹتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ مجھے ذاتی طور پر شکر بہت پسند ہے اور مرغوب ہے تو میں اس لیے اس شیپ میں خیرات کرتا ہوں تاکہ میری جو قلبی محبت اور میلان ہے اور اس آیت کا جو تقاضہ ہے وہ اس پر پورا ہوتا ہے سبحان اللہ دیکھئے یہ ہمارے سلف کا طریق ہے اگر یہاں محض خرچ کرنا نہیں ہے ممہ تو حبون ہے اور پھر یہ جو ممہ ہے اس کے اندر ایک بادیت کا اور ایک جزئیت کا پہلو بھی ہے مم یعنی بے شک اس سارا خرچ نہ کرو کچھ رکھو بھی کچھ اپنے لیے بھی رکھو یہ بھی اللہ کو پسند ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے تو ہمیں ایسی پیاری شریعت دی ہے فرمایا کہ اس نیت سے اپنے آپ پر بھی خرچ کرو گے وہ بھی صدقہ ہو جائے گا سبحان اللہ اور اپنے اہل و ایال پر خرچ کر دو گے تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گا اور اپنے مہمان پر خرچ کر دو گے وہ بھی صدقہ ہو جائے گا تو دیکھیں صدقے کا تصور ہمارے دین میں بہت ہی وسیع ہے بہت ہی وسیع ہے فرمایا کل معروف ان صدقہ ہر نیکی ہر اچھائی ہر بھلائی صدقہ یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے اور مٹھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے خیر اور بھلائی کی بات کرنا امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ سب صدقات ہی کے زمرے میں آنے والی چیزیں ہیں تو ایک بات یہ ہمیں سمجھا دی گئی کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو تو اچھی چیز خرچ کرو ایسا نہ ہو کہ جو ردی اور گھٹیا چیز ہو وہ تو راہ خدا میں دے دو اور جو بہترین چیز ہے اسے اپنے پاس رکھ لو اسی سورہ مبارکہ میں ناظرین مکرم حج کے مناسق کو بھی بہت وضاحت سے بیان کیا گیا اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اس کی مرکزیت کو اور اس کی عظمت کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے سورہ آل عمران آیت نائنٹی سکس کے اندر فرمایا بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مکرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے دیکھئے مکہ کا ایک نام قرآن پاک میں بکہ آیا ہے اور مکہ معظم آپ جانتے ہیں ام القرآن ہے تمام بستیوں کی ماں ہے جڑھ ہے جہاں سے بقائدہ آبادی کا روح زمین پر آغاز ہوا ہے اور اس کو فرمایا یہ برکت والا مقام ہے سبحان اللہ بلد الامین ہے اللہ عبر وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَاذَلْ بَلَدِ الْأَمِينَ سبحان اللہ یہ برکتوں والا شہر ہے امن والا ہے اور ہدل للعالمین خانہ کعبہ جو ہے اس کی شان دیکھئے یہ سارے جہانوں کا رہنما ہے سبحان اللہ تمام جہانوں کو رہنمائی فراہم کرنے والا مرکز ہے اور اس کی مرکزیت توحید کے حوالے سے اہل ایمان کے حوالے سے اتنی احمیت کی حامل ہے کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بدقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاسباں ہیں اس کے یہ پاسباں ہمارا سیدنا ابو ذرق فاری رضی اللہ تعالی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المقتص جو ہے یہ پہلے بنا ہے یا خانہ کعبہ پہلے بنا ہے وآقہ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ جو مسجد الحرام ہے یہ بیت المقتص سے چالیس سال پہلے تعمیر کیا گیا گویا اس کو اولیت حاصل ہے اور یہاں قرآن نے کہا پہلا گھر تو قرآن نے بھی اشارہ کر دیا کہ اولیت کا شرف مسجد الحرام ہی کو حاصل ہے یہود کا تصور یہ تھا کہ ہمارا قابہ زیادہ ہمارا قبلہ زیادہ حمیت کا حامل ہے مسجد اقصہ بیت المقتص وہ بھی ہمارا مرکز ہے ہمارے لئے حرم ہے کوئی شک نہیں لیکن قبلہ ابراہیمی ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اور قرآن نے خود زیادہ اہمیت عطا فرمائی اور حج ہمیشہ یاد رکھیے ہر دور ہر زمانے میں خانہ قابہ ہی کا ہوا ہے بیت المقتص میں کبھی حج نہیں ہوا اگرچہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ضرور پڑھی جاتی رہی ہے بعض زمانوں میں لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اب قیامت تک حج جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہی کا ہوگا تواف اسی امارت کا اور اسی حرم کا ہوگا اور اسی کے ساتھ حج کی وابستگی کو فرضیت کا درجہ دیا ہے قرآن نے یہاں پھر ذکر آ گیا کہ اس میں کھلی نشانیاں یہ بہت قابل غور بات ہے کھلی نشانیوں کا مطلب ہے کھلی آنکھوں سے دن کی روشنی میں نظر آنے والی نشانیاں اس کے لیے کسی خردبین کی ضرورت نہیں ہے کسی موجزے اور کرامت کے ظہور و صدور کی ضرورت نہیں ہے امان کی آنکھ سے دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ اس کے اندر حجرِ اسوت بھی ہے اس کے اندر مقامِ ابراہیم بھی ہے اس کے اندر رکنِ یمانی بھی ہے اس کے اندر خانہِ کعبہ بھی ہے اس میں بیرِ زمزم بھی ہے اس میں صفا اور مروا بھی ہے اور پھر ذرا اور ہٹ کے دیکھو گے تو منا اور مزدلفہ اور عرفات بھی نظر آئیں یہ سب شاعرِ اللہ ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور شاعرِ اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ انہیں دیکھنا بھی عبادت ہے ان کو دیکھنا بھی ثواب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی نسبتیں ہیں اللہ کے پیاروں سے اب یہ مقامِ ابراہیم کیا ہے ناظرینِ مکرم جہاں پر اللہ کے خلیل علیہ السلام کے قدم لگ گئے اب جس پتھر کو اللہ کے نبی کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے وہ کیا ہوا آیاتم بینات بن گیا واللہ کی کھلی نشانی ہو گیا وہ شاعرِ اللہ میں سے ہو گیا اس کی تعظیم اور تقریم لازم ہو گئی اور پھر اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو مسلح بھی بنانے کا حکم دیا گیا مقامِ ابراہیم کو مسلح بنایا اب فرمایا جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر لازم و فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے یعنی حج روح زمین پر اب اور کہیں نہیں ہو سکتا سوائے اس مقام کے جہاں بیت اللہ شریف ہے تو حاج کو منصوب کر دیا گیا ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ اسی لئے زندگی میں ایک ہی بار حاج فرض ہے کیونکہ ایک مقام فکس ہے اور استطاعت کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا گیا ہے یعنی صحت ہو اور نفقہ اور اخراجات پورے ہوں اور امن ہو راستے صاف ہوں اور جسمانی طور پر بندہ اس قابل ہو کہ وہ سفر کر سکے تو اس پر بیت اللہ شریف کا حج زندگی میں ایک بار فرض ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا حضور کیا ہر سال فرض ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے سکوت اور خموشی اختیار فرمائی پھر پوچھا کیا ہر سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے پھر پوچھا کیا ہر سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کلتو نعم لوجبت فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نعم کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اس لئے وہ باتیں مت پوچھا کرو جو غیر ضروری ہوتی ہیں جتنا بیان کر دیا جائے اس پہ اختفاق کیا کرو اور یہاں حاج کی اہمیت کے حوالے سے بہت اہم بات ومن کفرہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ عَنِ الْآَالَمِينَ فرمایا جس نے انکار کیا یعنی حاج کی جو اعتقادی اہمیت ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا ایک ہے حاج نہ کرنا وہ تو گناہگار ہو جائے گا اور جس نے حاج کا انکار کر دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے یہی پیسے کہیں اور خرچ کر دو تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے فرمایا اللہ تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے یعنی حاج اللہ کی ضرورت نہیں ہے ایمان والوں کی ضرورت ہے اسی طرح فرمایا یا ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا کہ اس کا خوف اور اس کی خشیت ہر حال میں تم پر غالب رہے تو پھر کیا ہوگا موت اسلام کی حالت میں آئے گی اب یہاں اس عمت کی ایک ذمہ داری اور بھی بیان فرما دی گئی ہے سورہ آل عمران میں فرمایا تم میں ایک ایسی جماعت ضرور رہنی چاہیے جو ہمیشہ حق کی طرف بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ناظرین محترم جو ہمارے علماء ہیں ہمارے مشایخ ہیں ہمارے مبلغین ہیں ہمارے صلف سالحین نے اس روایت کو ہمیشہ زندہ رکھا اور اس عمت میں آج بھی یہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی ایسا گروہ اور ایسی جماعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو حق اور باطل کا فرق لوگوں کو سمجھاتے رہے ہیں یہی اہل علم کی ڈیوٹی ہے اس لئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ الْعُلَمَاء وَرَصَتُ الْعَمْدِيَا سبحان اللہ اور اسی کے بالکل ساتھ امت کی یہ خاصیت آیت نمبر ایک سو دس میں بیان فرما دی کہ تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی ہیں اور فرمایا کیوں ہو کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو یہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بہت بڑا دینی فریضہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے مومن کی یہ شان بیان کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے اور اگر ایسا نہ ہو نہ کر سکے تو پھر زبان سے اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر کیا کرے اپنے دل میں اس کو برا جانے اور یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے سورہ آل عمران ہی میں ایک عظیم الشان غزوے کا ذکر ہے جسے غزوے بدر کہا جاتا ہے فرمایا بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بلکل بے سر و سامان تھے تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جائے اور اسی میں ناظرین محترم اسی موقع پر ذکر کیا گیا ہے ان ملائکہ کے نزول کا جنہوں نے امامیں باندھ رکھے تھے اور نشانیاں تھی ان کے امامیں اور آقا کریم علیہ السلام کی امت کی تعیید و حمایت کر انہوں نے نوری فرشتوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا یہ بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے اور علامہ اقبال مجھے یاد آگئے انہوں نے فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين